عوض بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش شام دید موزے سامین الحمدللہ جو حقیقت نیوز نے آپ آباو کے سامنے چیزیں رکھی تھی ایک ایک چیز آج پروف ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے اس چیز کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور یہ واضح ہو چکے کہ پاکستان کی کراچی کی سیاست جو ڈریلنگ چل رہی تھی اس میں بہت بڑی مقدار میں پاکستان کو پٹرول ملے اور اب انڈیا سمیت، اسرائیل سمیت، امریکہ سمیت اور پاکستان میں کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈریلنگ کو رکوانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ایجنسی کو پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو کون سا علاہ عمل اختیار کرنا چاہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آبوا کے سامنے رکھیں گے اور کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ سے بھی مانگیں گے موزی سامین ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کریں موزی سامین اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی اسٹائی اپنے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ لوگ ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی اسٹائی آرمی اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا نعرہ کمیٹس باکس میں لگاتے ہیں دشمن اناثر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگواتے رہنا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزی سامین معاملات کو سمجھیں معاملات کس طریقے سے پاکستان کے لیے ہر دفعہ خراب کی جاتے ہیں دیکھیں الحمدللہ جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں وہ اس حد تک کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ ہمیں اپنے دشمن اور اپنے دوست میں بلکل فرق نظر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاکستان کو ہر نیامت سے نواز ہے لیکن جس چیز کے ہمیں قلت تھی خصوصاً پیٹرول اور گیس اور جو تمام معاملات ہیں وہ سارے کلیر ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہاں پہ سوالات بھی بہت سارے اٹھ رہے ہیں جب پرائم نیسر عمران خان صاحب نے پیٹرول کے بارے میں آناؤسمنٹ کیا ہے سینے اصافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے میں انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے پاس ایشیا کا سب سے زیادہ پیٹرول کا زخیرہ نکلائے تو بہت سارے لوگوں نے کٹیسائز بھی کیا بہت سارے سوالات بھی جنم دی لیکن یہاں پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایکزو موبائل نے جو رپورٹ پاکستان کو پیش کیا ہے وہ فائنلی انہوں نے باہر بھی نکال لی ہے اسرائیل کے پاس جانی ہے امریکہ کے پاس جانی ہے انڈیا کے پاس جانی ہے اور پوری دنیا نے جاننا ہے دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ پرائم نیسر عمران خان صاحب نے اناناؤسمنٹ کر کے غلطی کیا ہے ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ہر لحاظ سے سیکورٹی کے ایشو رہتے ہیں دوشمنہ ناصر کبھی بھی پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کو آگے جانتے نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اب جب پاکستان میں ایکزو موبائل اور یہ نائی نے فائنل رپورٹ پیش کیا اس کے پاس پوری دنیا یہ جان چکے کہ پاکستان کے پاس نہ صرف آنے والے سو سال کے لیے بلکہ نہ صرف پاکستان اپنے استعمال کے لیے بلکہ دنیا کو یہ پیٹرول پروائیڈ کر سکتے اب آپ کو یہ چیز واضح بتاتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کس چیز کی نشاندی کی گئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ پاکستان کے پاس آنے والے ستر سال کے لیے پیٹرول مل چکا ہے جو کراچی کی سیاہ سے ایکزو موبائل اور یہ نائی کی ڈریلنگ سے ہوا ہے اور یہ فائنل رپورٹ پیش ہوئے اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ کیا پاکستان اس پیٹرول کو نکال بھی پائے گا کہ نہیں نکال پائے گا کیا دشمن ناصر اس کو رکوانے کے لیے کے ساتھ تک جائیں گے اپوزیشن پارٹ کے اور اس سے پہلے وزراء انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں کیا آصف علی زرداری نے کیوں نہیں کیا یہ کیسے سوالات ہیں جو ہم سب ان سے لینا چاہتے ہیں اور موضوع صاحبین یہ معاملات اس قسم کے ہیں جو بہت گمبیر سے گمبیر تاہر ہوتے جارے ہیں وہ کی صورت میں دیکھیں پرائیمیر سنر امران خان صاحب نے جس وقت اناؤسمنٹ کی پیٹرول کے بارے میں اس کے بعد پوری دنیا میں کیرام مچ گیا ہے کہ اتنی حد تک پاکستان کو صرف کراچی کے سیاہ سے مل گیا ہے تو ابھی ایکیپی کی طرف مو کرنے ہے بلوچستان کی طرف مو کرنے ہے موضوع صاحبین اٹھارویں ترمیم کو روکنے کے لیے یہ معاملات تمام دیکھیں آپ اسی صوبے میں پیٹرول نکل رہے ہیں وہ صوبہ جب بول دیں کہ ہم نہیں نکال لیں دیں گے تو معاملات وہاں سے خراب ہو جاتے اور اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کسی دن پھر ویڈیو بنا کر ہم بتائیں گے کہ اصل وہ کیا معاملات ہیں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کس کس طرف سے کتنا کتنا پیٹرول نکال رہے ہیں اور انڈیا کی جتنے بھی پیٹرول کی تمام ریفائنڈری سسٹمز ہیں یہ سارے کس ساتھ تک نکال رہے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم بھی لوکیشن یہاں پہ نہیں بتاتے لیکن وہاں پہ اگر ڈریلنگ کی جائے تو ہم ان کے مدن مقابل نکال سکتے ہیں لیکن جب جب دیکھیں ہم وہی بات کرتے ہیں کہ پہلے نواز شریف اور عاصف علی زدداری کی طرف سے یہ تمام معاملات کیوں روکے گئے تھے پاکستان میں پانی کا معاملہ بن کیا گیا تھا پاکستان میں تعلیم پاکستان میں ڈالر کی قیمت پاکستان میں پٹرول کی تمام معاملات جتنے بھی انوازمنٹ پاکستان میں تھی کیوں ساری روکی گئی تھی یہ کون فنڈنگ پروائیڈ کر رہا تھا یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اب جب پرائم نیشن عمران خان صاحب نے ٹھان لیا ہے کہ اب ہم ان معاملات کو سب سے پہلے سامنے لائیں گے ڈیمز کو پاکستان میں پٹرول کے معاملات کو یا جتنے بھی معاملات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیویلپورٹ نے نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے پرائم نیشن عمران خان صاحب نے انوازمنٹ کیا آپ پاکستان پہ خطرہ زیادہ منڈا رہے ہیں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیں سعودی عرب کو دیکھ لیں ارم مالک کو دیکھ لیں ایران عراق کو دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ سوٹ افریقہ زمبابے کو دیکھ لیں جہاں جہاں بھی پٹرول ہوا ہے یا کسی قسم کا دنیا کا خزانہ موجود ہے وہاں پہ امریکہ کسی نہ کسی صورت میں اسرائیل کسی نہ کسی صورت میں ضرور جنگ کا محول کر دیتے ہیں اور قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہ سرگرم ہو جاتے ہیں اب جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ کراچی کے استعاہ پہ اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے تو موزی سامین وہاں پہ پوری دنیا میں ڈیویلپمنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جس میں سر فریس انڈیا ہے آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ان کی سمرین پاکستان کے پانیوں میں داخل ہوئی تھی اور ساتھ میں نیوکلئر اتھیار بھی لے کر آئی تھی تو وہ یہاں پہ پھول سجانے کے لیے نہیں آ رہے تھے یہ تو آپ کی بیری فوج کو سارا کریڈی جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ یہاں سے بھگایا اور وہ ویڈیو فٹیج بھی ظاہر کی تاکہ وہ انکار بھی نہ کر پائیں اب جب سے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے سینئر صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئی یہ آنوسمنٹ سامنے ہی ہے تب سے لے کر اب تک دیکھیں کتنے پروپگنڈے تیار ہو چکے ہیں آپ کے پیٹرول کو آپ کے ملک کو آپ کی ملک کی ڈیویلپمنٹ کو پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے حکومت کو کس کس طرح سے نقصان پہنچانے کی ان لوگوں نے ڈیویلپمنٹ کیا ذرا ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز پیش کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں امریکہ اسرائیل اور انڈیا یہ تینوں حق جوڑ اور ایک ہو کر کیوں چل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی ڈیویلپمنٹ جب تک ہم روکی رکھیں گے پاکستان وہ واحد ملک ہے جو دنیا کے کسی بھی کافر اور دشمن اناثر کو موت اور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کو یاد دلاتے چلیں خصوصاً امریکہ جو ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کے خلاف ہیں اور اس میں مکمل طور پر انڈیا ساتھ دے رہی ہے مجھے سامین حقیقت نیوز کو کوئی چیز بھی بتاتے ہوئے کتن کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگوں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ جب تک ہمیں یہ چیزیں پروائیڈ کرنی ہیں اپنے ملک کو اپنے ملک کے عمام کو بتانا ہے کہ آپ کے اچھے کون ہیں آپ کے برے کون ہیں آپ کے دوست کون ہیں آپ کے دشمن کون ہیں مجھے سامین بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میس انڈرسٹیننگ میں ڈال رہے ہیں اباؤٹ پیٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاکستان کو کراچی کے سیاست سے سو سال کے لیے گیس ستر سال کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا تو ہم کونٹیٹی آپ بھی بتا بھی نہیں سکتے اب دیکھیں فائنل رپورٹ کے بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے بارے میں اقیقل نیوز بتاتا چلیں کہ یہاں پہ پرائیم نیویسٹر عمران خان صاحب کو ہماری سکوئیٹی اداروں کو تھوڑا سارا ہوش سے کام لینا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں فائنل رپورٹ تیار کر کے اب بھی مت پیش کریں ٹھیک ہے آپ کو آپ نے انانونسمنٹ کر دیا آپ نے سیندر صافیوں سے گفتو گھتے ہو ہم نے یہ بتا دیا کہ پاکستان میں ایشیا کا عراق سے بھی بڑا پیٹرول کا زخیرہ مل چکے لیکن آپ کو ایک فائنل کونٹیٹی مت بتائیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے آپ صرف یہ فوکس کریں کہ ہم نے اس پیٹرول کو کس طریقے سے اور کتنی کامیابی کے ساتھ نکالنا ہے اور اس کو کتنی حد تک ہم نے باہر دینا ہے اور اپنی ملک کی ضرورت کس طریقے سے اور اپنی ملک کی ضرورت کس طریقے سے ہم نے پوری کرنی ہے اور جو آئے ڈالر کی پرائس ہے اور ڈالر کی پرائس کو پاکستان میں کس طریقے سے کنٹرول کرنے ہے پیٹرول کی پرائس نڈینوی روپے ایک سو روپے پر پہنچ چکی ہے جس وقت اقیقی نیوز ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت کی بات کریں اس پیٹرول کی پرائس کو ہم نے پچاس روپے تک ساٹھ روپے تک نہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس چپ رہیں چپ رہے کر اس پیٹرول کو فائنڈی نکالیں جب وہاں سے ہو جائے گا تو پھر آپ کے پیگی کی طرف مو کالے بلو تمام معاملات تب ہی شفٹ ہوں گے جب اٹھارمی ترمیم کے بارے میں معاملات شفٹ ہوں گے اور یہ معاملات تب ہی تک نہیں سیٹ ہوتے جب تک پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں بھی ایک ہو کر اس معاملات کو دیکھیں گے دیکھیں صرف اقتار کی لڑائی کے لیے پاکستان کی معیشت کو ان تمام خطرات میں دکیلنا کتن کتن منظور نہیں اور حقیقت نہیں اس تمام اپوزیشن پارٹیوں کو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پپل پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی ہو جو پاکستان میں جماعتیں موجود ہیں صرف صرف ان کو اپنی تمام ذاتی جتنی بھی معاملات ان کو سائٹ پر رکھ کر پاکستان میں ان چیزوں کو فروغ دینا ہے اور انہی چیزوں کو جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے ان چیزوں کے بارے میں پراپر سوچیں گے نہیں تب تک پاکستان کی معیشت میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی اور دشمن ناصر جس طریقے سے گیرہ تنگ کرتے آ رہے ہیں سعودی عرب میں میل ملاب کر کے پٹرولوں پر اور ان کی تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عرب و مالک پہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں امان کی طرف جو آ رہی ہیں یہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے موزی سامین یہاں پہ پرابلم صرف صرف یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری میڈیا ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کا آرمی اور وائل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی کی سپورٹ نہیں کر رہی اگر میڈیا پاکستان کی سدھر جائے اور اپنے پرائیم نیسٹر اپنی آرمی اور اپنی ایجنسی کا ساتھ دینا شروع کر دے تو پچاس پرسنٹ معاملہ یہی پہ سول آؤٹ ہو جائے گا جس طریقے سے میڈیا کرپٹ مافیا کو اور یہ جتنے بھی کرپٹ سائزدان پہلے گزرے ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے ان کو بچا رہی ہے پاکستان کا پیسہ ریکاور نہیں ہو پا رہا اگر پیسہ ریکاور ہو جائے تو ڈیمپ منے ریفائنڈری سسٹم پر انویسمنٹ پر لگے پاکستان میں پیٹرول ہے پاکستان میں انویسمنٹ ہے تو سارے معاملات کیلئے رو جاتے ہیں اپنے تمام سبسکرائبر کو صرف و صرف یہی بات کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز کو جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے ہمارے مقصد پلکل بھی پوری نہیں ہو گئے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں موضوع سامین آج کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کے تو کانلی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہیں کہ نارا پاکستان زندہ بات